السلام علیکم دوستو حریش کمار فیزکس میں پی ایش ڈی کے بعد بھارت کے ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا ہندو درم سے پہلی ہی متنفر تھا انیس سو چیس سی لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم عیسائی اور یہود علماء سے برپور مباحثہ کرتا یہاں تک کہ اس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائی بھی مجھے قائل نہ کر سکے مگر دوسو یہ خود بتاتے ہیں کہ دوہزار پانچ کے چٹی کے دن کے ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل بجائی ہم گزشتہ بیس سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے اس دن میں نے اسی چائے کے آفر کی تو اس نے قبول کر لی حسب معمول خدا یا اللہ وجود پر اسے بحث شروع کر دی تیس من کے گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سالہ مسلمان ہے جو پانچ وقت نماز پڑتا ہے ہاں وہ سعودے میں بہت ہی سابگو اور اماندار تھا مناسب دام میں بیشتا تھا آخر چلتی ہی وہ اس نے ایک ایسے بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی وہ کیا تھی ڈاکٹر جی تم نے خود بولا کہ تقریباً چھ ہزار سے دس ہزار سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبرو کی کہانیاں چل رہی ہے اور سب کی سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کے بات کرتے ہیں اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی تو اب دو ہی امکانات ہیں نمبر ایک اللہ کا وجود نہیں ہے نمبر دو اللہ ہے تو اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو آپ تو پھر پکڑ جائیں گے دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا اس لئے بہتری ہے کہ اللہ کو مان لے اور اس کے کہنے پر چلئے اس کا قرآن تو انسان کا سیری راہ پر چلنے کا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پروبیبیلٹی کی لیکچرز دی لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کے اس پروبیبیلٹی کے طرف تو کبھی میرا دیان ہی نہیں کیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدہ میں ہے قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا اسمانی مذہب بہتر ہے مذاہب کا علم تو مجھے پہلی ہی کافی تھا ڈاکٹر زاکر نئی کی ایک لیکچر میں چوتے سو سال سے پورا قرآن مجید کا حرب بحرب ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری لیداری سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کے تصدیق کی اور الحمدللہ آج مجھے اور میری سارے گھر کو مسلمان ہوئی میں اسلامی تعلیمات کے لئے کرالہ شفٹ ہو گیا میری تین بیٹیا حافظ قرآن ہے اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی لیکن اس سبزی والی عبداللہ حد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبداللہ حد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا سالاں موسیقی